اس ٹریچر پر لیٹے عمران خان کی تصویر کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت سامنے آنے پر سب حیران جیرمن پی ٹی آئی عمران خان پر گجرہ والا میں حملے کے بعد ان کی ایک تصویر تیزی سے وائرل ہوئی جس میں انہیں اس ٹریچر پر زخمی حالت میں دیکھا گیا اور اسے کنٹینر پر فائرنگ کے واقعے سے جڑا گیا لیکن دراصل حقیقت اس کے بلکل برقس اور کافی دلچسپ ہے ہوا یوں کہ تین نومبر دوہزار بائیس کو لانگ مارش کے دوران عمران خان ایک قاتلانہ حملے میں زخمی ہو گئے تو انہیں شوکت خانہ مسپتہ لاہور منتقل کیا گیا پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے لحاظ سے یہ خبر اتنی بڑی تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر پوری دنیا میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اس واقعے کے فوری بات بہت سی جالی خبریں ویڈیوز اور تصویریں بھی وائرل ہونے لگیں ان میں عمران خان کی ایک ایسی تصویر بھی شامل تھی جس کا کسی بھی حادثے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا مطلب کہ وہ تصویر فیک تھی یہ جالی تصویر نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ بین الاقوامی میڈیا کے حتے بھی چڑ گئی اور انہوں نے بھی حقیقت چیک کیے بغیر ہی وہ تصویر چلا دی دی گارڈین نے اس کو حملے کے بعد کی تازہ تصویر سمجھ کر شائع کر دیا پھر اس تصویر کی حقیقت کا علم رکھنے والوں نے بھی سوشل میڈیا پر بولنا شروع کر دیا کہ یہ تصویر پرانی ہے اس کے بعد حقیقت سامنے آئی کہ یہ تصویر دراصل دوہزار چودہ کے دھرنے کے دوران لی گئی تھی عمران خان نے خود بھی یہ تصویر ٹویٹر پر شیئر کی تھی انہوں نے کیپشن میں لکھا دھرنے کی رات عمران خان دھرنے کے دوران رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئے لیکن سونے سے پہلے وہ وہیں پارٹی رہنماؤ اور دیگر لوگوں کے ساتھ دھرنے سے متعلق باتچیت کر رہے تھے اس وقت یہ تصویر لی گئی تھی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے